اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہیدر علی ٹی وی اور میں آپ کا محضبان ہیدر علی آپ پر خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج کی ویڈیو کا مرزو سچائی سے پردہ اٹھاتی ایک کہانی ہے تو شروع کرتے ہیں وہ کہانی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ایک استاذ نے کلاس میں بچوں کو ٹافیوں دی اور ایک عجیب سی بات کی اس نے بچوں سے کہا کہ بچوں سنو آپ نے دس منٹ تک یہ ٹافیوں نہیں کھانی یہ کیا کیا وہ کلاس روم سے باہر چلا گیا استاذ کے کلاس سے باہر جانے کے بعد کلاس میں کاموشی سے چھا گئے بچے بڑی پیتابی سے اپنے ٹافی کو دیکھ رہے تھے جو جو اب گزرتا گیا انہیں خود کو اس کیلئے روکنا مشکل ہو رہا تھا چنانچہ دس منٹ گزرنے کے بعد استاذ واپس کلاس میں آیا اور کلاس کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کہ ساتھ ایسی بچے ہیں جن کی ٹافیاں جونکی تو ہیں باقی تمام بچے اپنی اپنی ٹافیاں کھا کر ان کے ذائقے اور ان کی رنگ پر تفسرہ کر گئے تھے اس استاذ کا نام پروفیسر والٹر مشاہو تھا پروفیسر والٹر نے چکے سے ان ساتھ بچوں کا نام اپنے ڈائری میں نوٹ کر لیا چاہ سے کچھ سالوں بعد استاذ نے اپنی وہی ڈائری کھولی اور ان ساتھ بچوں کے نام نکال کر ان پر تحقیق شروع کر دی لاتوی جدوجائد کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنی زندگی میں کامیابی کے کئی مناظر تحقیق کر چکے ہیں اور ان کا شمار کامیاب افراد میں ہوتا ہے پروفیسر والٹر نے اپنی کلاس کے باقی بچوں پر تحقیق شروع کی تو انہیں پتا چلا کہ ان میں سے ایکسریت عام زندگی گزار رہی تھی اور کچھ عادت ایسے تھے جنہیں سخت معاشی اور معاشرطی حالات کا سامن تھا ان تمام تک کامیابی شروع اور تحقیق کا نتیجہ پروفیسر والٹر نے ایک جملے سے نکالا اور وہ یہ تھا کہ جو انسان دیس لیٹ سور نہیں کر سکتا وہ زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا اس تحقیق کو دنیا میں اتنی پذیرہی ملی کہ اس تحقیق کا نام مارش میلو تھیوری رکھ لیا گیا کیونکہ پروفیسر والٹر نے بچوں کو جو ٹافی دی تھی اس کا نام مارش میلو تھا یہ فارم کی طرح نام تھی اس تھیوری کے مطابق دنیا کے کامیاب تلین افراد میں بہت سائی خوبیوں کے ساتھ ایک خوبی سبر کی بھی پائی جاتی ہے کیونکہ یہ خوبی انسان کی قوت بردارت کو بڑھاتی ہے جس کی بطورت انسان سخت حالات میں مایوس نہیں ہوتا اور یہ غیر معمولی شخصیت بن جاتا ہے ناظرین آج کے لیے اترا ہی اپنے مزمان حیدر علی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے حیدر علی ٹی وی اللہ حافظ